ہم نماز اس کی پڑھتے ہیں جس کو دیکھا نہیں درود اس نبی پہ پڑھتے ہیں جس نبی کو دیکھا نہیں ہماری عبادت کیسی عبادت ہے کہ بغیر دیکھے ہم اس کو معبود مان رہے ہیں بغیر دیکھے اس کو مسجود مان رہے ہیں بغیر دیکھے اسے خالق مان رہے ہیں بغیر دیکھے اسے مالک مان رہے ہیں بغیر دیکھیں اسے قادر مان رہے تو میں نے پوچھا قرآن سے قرآن بتا ذرا کہ رب کا تعارف کیا ہے تو قرآن بول کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایعا کا نابد و ایعا کا نستحین اہدن السراغ المستقیم سراغ الذین آن امتا علیہم غیر المغدوبی علیہم ملتعالین میں نے قرآن سے پوچھا قرآن اور بتا کہ میرے رب کا تعارف کیا ہے قرآن بول کے کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تو طرح الملک منتشا이고 تنزل الملک منتشايع وتعیز منتشايع و تزل منتشايع بیادی کل خیل ہے اننا� کا علاقل لشین قدیر میں نے کہا قرآن ذرا اور تعارف کروا میرے رب کا قرآن بول کے کہتا ہے للہ ہی مافی سماواتی وہ مافی لارف میں نے کہا قرآن بول کے بتا اب اور کیا تعارف ہے قرآن بول کے کہتا ہے للہ ہی ملک سماواتی والاارف میں نے کہا میرے رب کا قرآن بول کے کہتا ہے میں نے کہا اور تعرف کروا وہ کہتا ہے میں نے کہا اور تعرف کروا وہ کہتا ہے میں نے کہا قرآن ذرا میرے مصطفیٰ کا تعرف کروا قرآن بول کے کہتا ہے اس بات صفیم رسولہ میں نے کہا قرآن اور تعرف کروا قرآن بول گئے کہتا ہے میں نے کہا قرآن میرے نبی کا تعرف کروا قرآن بول گئے کہتا ہے بولو 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 جنہوں اللہ زبان تھی دینے زبان ہلا کے بولو ذرا اس کی ذرا میڈ ہائیس کھول گلے کو نہ بس کھینجے بڑا اچھا سا ہوت چلاتا ہے اللہ باق تجھے سلامت رکھے اللہ تیری محبت کو سلامت رکھے میں نے قرآن سے کہا قرآن ذرا میرے نبی کا بھی تعرف کروا دے قرآن بول گئے کہتا ہے میں نے کہا قرآن تھوڑا ساہور تعرف کروا دے قرآن بول گئے کہتا ہے میں نے کہا تھوڑا سا اور تعرف کروا دے قرآن بول گئے کہتا ہے میں نے کہا تھوڑا سا اور تعرف کروا قرآن بول گئے کہتا ہے میں نے کہا قرآن ذرا میرے نبی کا سبھر بتا قرآن بول گئے کہتا ہے میں نے کہا قرآن ذرا بتا میرا رب میرے نبی سے محبت کیسے کرتا ہے قرآن بول گئے کہتا ہے میں نے کہا قرآن ذرا اور تعرف کروا میرا نبی سبھر بے گیا قرآن بول گئے کہتا ہے میں نے کہا قرآن میرے نبی کی ناصلہ قرآن بول گئے کہتا ہے میں نے کہا قرآن ذرا ولیوں کی شان بتا قرآن بول گئے کہتا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ تحقی علمِ اہلِ سُن اچھا تو جو ہے جس کی دو وجہ وہ بولو ذرا سبحان اللہ درہ ایک باری پھر مٹھے بانے کے بولو ذرا سبحان اللہ درہ اچھا جڑے نہیں تھکے تھے وہ بھی بولو ذرا سبحان اللہ درہ لو بھائی جلوکار بھائی میں بلکل گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں بلکل گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں لمبی گفتگو نہیں کرنی میں نے بلکل شاٹ کر گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ تیرہ دری کو ہم گفتگو کریں گے مولانا روم نے ایک حقائط لکھی ہے کہ ایک مالدار تاجر تھا مالدار تاجر تھا اس کو ذرا تھوڑا سا کھولنا جانا والیم کھولنا ماصر کھولنا ایک مالدار تاجر تھا اس کے غلام کا نام تھا سنکر سین نون کاف رے سنکر صدیق بھئی عساق بھئی اور یاسر بھئی توجہ سے میرا جملہ سنیے گا غلام مصطفی صاحب سنکر نام تھا اس کا مولانا روم نے یہ حقائط لکھی ہے کہ سنکر نمازی تھا مالک اس کا بے نمازی تھا سنکر نمازی تھا اور مالک اس کا بے نمازی تھا تاجر تھا وہ بہت بڑا بہت بڑا تاجر تھا لیکن اسے نماز کی فکر نہیں تھی سنکر کو نماز کی فکر رہتی تھی سنکر دین کو اس کی ڈیوٹی کرتا ہے رات کو اپنے مالک کی ڈیوٹی کرتا ہے بولو 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 گرا سبحانہ نگرہ شام کا وقت ہوتا تو سنکر یہ کلیوں والا کام کرتا بزار سے سودا اٹھاتا لوگوں کی گھروں تک پہنچاتا اب مالک کو نہیں بتا یہ شام کو کنیوں والا کام کرتا ہے سوان اٹھا کر لوگوں کی گھر لے گی جاتا ہے میرا جملہ ضائع نہ کیلے گا پرنہ مجھے مرتے دم تک افسوس رہے گا سنکر بزار میں چیل بھیل رہا ہے کوئی کاک ڈھونڈ رہا ہے کوئی ایسا ملے جس کا سوان اٹھاؤں تو میں اس کے گھر چھوڑ کر آؤں اچانو اس کی نظر پڑی وہ تاجر پر اس نے پہچان لیا یہ تو میرا مالک آ رہا ہے جس کو دن کی میں ڈیوٹی کرتا ہوں اب میں نے گھر بھی جانا ہے مالک کے سامنے سوان پڑا ہے اس نے کلی سمجھ کے آواز دی او کلی او ملازم او نوکر او خادم ادھر آ سنکر گیا اس کے پاس اس نے کہا میں نے سوان اٹھا اور مجھے گھر چھوڑ کر آ سنکر نے سوان اٹھایا ادھر معزن رسول نے ازان دی مغرب کی تو سنکر کہنے لگا مالک اگر تو اجازت دے اس میں بہت بڑا درست پیش کر رہا ہوں اگر مالک تو اجازت دے تو میں اپنے مالک کو سجدہ کر رہا ہوں بولو 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 ذرا سبحان اللہ ذرا میں اپنے مالک کو سجدہ کر رہا ہوں مالک تاجر بول کے کہتا ہے جا کر رہا جا کر رہا اب وہ مالک باہر کھڑا ہے نوکر آ گیا مسجد میں مقدر دیکھو مالدار گندگی کے ڈیر پہ کھڑا ہے نوکر پاک جگہ پہ کھڑا ہے یار نہیں سمجھے یار نہیں سمجھے درہ میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کرے میں تو نکال سمجھا سکا بجائی یہ ہے کہ میرے خطیق میری تقریر کی سمجھ لوگوں کو لیٹ آنا شروع ہوتی ہے جب لوگوں کو سمجھ آتی ہے اس وقت میرا وقت مکمل ہو جاتا ہے لیکن میری بھی مجبوری ہے آپ کی بھی مجبوری ہے ہم نے صبح سفر بڑا کرنا ہے اور میرا بھائی بھاول ندر سے اتنا لمبا سفر کر کے اس بندے کیلئے آیا اس حافظ قرآن خبیب کے لئے آیا ہے میری سارا آنکھوں پر میں چملہ پس کر رہا ہوں اللہ کرے میں تو نکال سمجھا سکا اب مالک گندگی کے ڈیر پہ کھڑا ہے تاجر جو نوکر ہے وہ اللہ کے گھر میں پاک جگہ پہ کھڑا ہے اب مالک دیکھ رہا ہے نمازی جا رہے ہیں اندر جا رہے ہیں اندر جا رہے ہیں جماعت ہو گئی نمازی سارے نکل گئے آخری نمازی بھی نکل گیا سنکر اندر سجدے میں کھڑا ہے اب مالک دل میں خیال آیا جو اس سے پہلے گئے وہ بھی نکل آئے جو اس سے باہدباد میں گئے وہ بھی نکل آئے اب یہ کیوں نہیں نکل رہا مالک آیا جو تو مالک جگہ پہ کھڑا ہو گیا مالک نے منظوری نہیں کیا کہ تُو میری پاک جگہ پہ آجا اس جگہ پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے اوہ سنکر اوہ سنکر اوہ سنکر سنکر نے نماز مکمل کی پیچھے پلٹ کر دیکھا مالک بول کے کہتا ہے تجھے کونسی چیز اندر باہر نہیں آنے دیتی وہ سنکر اللہ کے گھر میں جلال میں آنے کے کہتا ہے اوہ میرے مالک جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتا سبحانہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال جو مالک تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مالک مجھے باہر نہیں آنے دیتا وہ میرا جملہ زائع نہ کر رہا اللہ جیسے پسند کرتا ہے نا اس سے اپنے نبی کا ملاد کروا لیتا ہے اچھا میں ایک اور جملہ پیش کر رہا ہوں ذولفکار بھائی اس علاقے کے اندر سنکڑوں لوگ ہیں خضر گرائمر سکول کے بڑے شاگرد بھی ہیں کبلہ کاری صاحب تیز اور فاز اکرام کو انہوں نے ایفز کروایا لیکن یہ ان کی خوش بقتی ہے کہ مالک نے ان کو اپنے دین کے لیے چھونا مالک نے اپنے دین کے لیے چھونا اب میں جملہ پیش کر رہا ہوں میرے جملے کو زائع نہ کرنا حضرت سیدنا مولا علیہ المرتضاء شیر خدا کر رہا اللہ وجہ القریم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے بسم اللہ پڑھائی یا ایک لفظ پڑھایا وہ میرا استاد ہے کون کہہ رہا ہے باب مدینہ العلم کہہ رہا ہے استاد کا مقام کیا ہے حضرت سیدنا مولا علیہ المرتضاء فرماتے قیامت تک میں اس کے حسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا اب باب مدینہ العلم ہے سرکار فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں حق ہے وہاں علی ہے سرکار فرماتے ہیں میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے سرکار فرماتے ہیں میرا نبی فرماتا ہے جس نے علی کو برا کہا جس نے خدا کو برا کہا میرا نبی فرماتا ہے مان احبا جس نے علی سے محبت کی جس نے خدا سے محبت کی ہے تو جہاں ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے محبت کرو اللہ سے مانگو اللہ دیتا ہے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ قادر ہے اللہ رازق ہے اللہ انہا لعاکو لشین قدیر ہے میں رب ذوالجلال کی قسم ممر رسول پر یہ قسم کھا رہا ہوں خالق ہے مالک ہے ملکیت اس نے مصطفیٰ کو عطا کی ہے مالک ہو کر ملکیت اس نے مصطفیٰ کو عطا کی ہے میں جملہ بہت بڑا پڑ گیا لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آیا بھئی اس مجمع میں کوئی بندہ سوال کرے گا ملکیت کونسی ہے مصطفیٰ کے پاس میرا رب فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَا خُضُوَ مَانَحَاكُمْ عَنْحُفَنتَهُ جو رسول تمہیں دے وہ لے لیا کرو جس سے رسول منع کرے منع ہو جایا کرو اب میں ایک اور جملہ بیش کر دا ہوں اللہ کرے میں تو نگل سمجھا سکا آج جشنِ نزولِ قرآن ہو رہا ہے قرآن کا جشن ہو رہا ہے کہ حافظ محمد خبیب صاحب نے قرآن پڑا اس قرآن کے جشن میں خوشی میں ان کی دستار بندی کی گئی ان کے سر پہ تاج کو سجایا گیا اس کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے گئے ماں باپ خوش قسمت ہے ماں باپ خوش قسمت ہے اب نبی علیہ السلام فرماتی ہے کہ جس کا بیٹا حافظِ قرآن ہوگا کل قیامت کے دین میں سات پشتوں کی پکسز کروائے گا کتنی؟ بولو 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 دینا اچھا اچھا اگر تو اڈی میری زبان ذکرِ خدا نہیں کر دی ذکرِ مصطفیٰ نہیں کر دی خدا دی قسم کھا کے کہنا میں میرے رسولتِ زبان نو کٹو وڈو انو نالی جساڑ دیو سانو سنیا نو زبان نہیں چاہی دی ذکرِ خدا نہ کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے اگر اگر اللہ زبان دیتی ہے نا زبان ہلا کے بول کر سبحان اللہ درہ اچھا لو بھئی میں بڑی بہت بڑی دعا دے رہا ہوں فقیر کی اولاد دعا دے رہی ہے یہ جھولی پھیلا کر اللہ آج کی مجلس میں جو سب سے اونچی آواز سے سبحان اللہ کی داد دے رات تو سوئے اسے مدینے والے کی زیارت ہو جائے اس سے بڑھ کے میں اور کیا دعا پس کرنوں لیکن جملہ پس کرنوں واللہ کرے میں تو نکال سمجھا سکا میرے نبی علیہ السلام مسجد نوی کے سین میں لیٹے ہیں مسجد نوی کے سین میں سرکار لیٹے ہیں نبی علیہ السلام زندگی میں دو مرتبہ سیدھے لیٹے ورنہ سرکار سیدھے نہیں لیٹے ہر مولوی کو یہ بات کا علم نہیں ہے نبی علیہ السلام جب بھی لیٹے دائیں کروٹے لیٹے اس کی وجہ کیا تھی سرکار کبھی کبھی کبار کبھی کبار بائیں کروٹے لیٹے لیکن اکثر سرکار دائیں کروٹے لیٹے یا دلہ کے ہاتھوں کا سرانہ بناتے سرکار اپنا سر انور ان ہاتھوں پہ رکھتے امام الانبیاء کے غلاموں میں بہت بڑا جملہ پس کرنا ہوں نبی علیہ السلام دو مرتبہ سیدھا لیٹے ایک اس دن جس دن پیدا ہوئے سیدہ امہ حلیمہ سادیہ آئی میرے نبی کو دیکھا تو جو چومنے لگی نہ تو سرکار بھی لٹے تھے دائیں کروٹے لیٹے تھے اور کائنات میں ایک ہی نبی ہے جو پیدا ہوتے ہی سجدے میں گیا ہے کسی نے جوانی میں نبوت کا دعوہ کیا کہ میں نبی ہوں کسی نے بڑھاپے میں کسی نبی سال سے چند لمحے پہلے اعلان کر دیئے کہ میں نبی ہوں لیکن سرکار فرما دے کنت نبیم و آدم و بین المائی و تیر میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا سرکار فرما دے کنت نبیم و آدم و بین روحی والجسد میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا اب میں ایک جملہ پر اس کر دوں اگر اجازت ہو تو اگر اجازت ہو نبی علیہ السلام نبوت اور رسالت میں آدم کے بیٹے نہیں سبحان اللہ آشاء اللہ اے شیر پڑھا نہ لیں انکوالگلہ نہیں لپنی ہیں جیڑے آپ نے تقریرانا مولانا دیں انہوں انکوالگلہ نہیں لپنی دونوں گا لگا 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 میں بڑی کرنا کہا نبی علیہ السلام بشریعت میں آدم کے بیٹے ہیں نبوت اور رسالت میں بیٹے نہیں میں پھر سمجھانا چاہتا ہوں بشریعت میں بشریعت میں نبی آدم کے بیٹے ہیں نبوت اور رسالت میں آدم کے بیٹے نہیں کوئی بندہ سوال کرے گا دلیل کیا ہے میرا نبی فرماتا یا جابرو ان اللہ خلقہ قبل الاشیائی نور نبیی کبی نور ہی اے جابر اللہ نے ہر چیز سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو تخریق فرمایا ہے ہر چیز سے پہلے دوسری دلیل تیسری حدیث چوتھی حدیث پانچوی حدیث چھٹی حدیث اول ما خلق اللہ آٹھوی حدیث نامی حدیث اول ما خلق اللہ السما آرے دسمی حدیث اول ما خلق اللہ السما اب آس سن میرا رب کیا فرماتا ہے اگر میں محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آسمان کو پیدا نہ کرتا اگر میں محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا اگر میں محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا اگر میں محمد اور اس کی امت کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں جنت کو پیدا نہ کرتا میں روزوں کو پیدا نہ کرتا میں چاند کو پیدا نہ کرتا میں سورج کو پیدا نہ کرتا ستاروں کو پیدا نہ کرتا ہواں کو پیدا نہ کرتا پانی کو پیدا نہ کرتا دریاں کو پیدا نہ کرتا سمندر کو پیدا نہ کرتا نبیوں کو پیدا نہ کرتا رسولوں کو پیدا نہ کرتا ہاتھوں یہ ہے او موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا اللہ حفظ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا اچھا بھئی اگر میں بات کو کھولتا جاؤں تو کھلتی جائے گی بات تو سامنو یاد ضرور کرانا ہے کہ جڑا جملہ ہوتے چھڑے آنا وہ مکمل کر رہے جدر وہ تو اٹھے کل کرنا ہے تاکہ آج مکمل کر دیتا ہی نہ آنا کوئی نہیں لیکن گل گل سنو بخاری ایشیا سنو سلامت رہو بخاری مسلم ترمدی نسائی عبدعود ابن ماجہ مسکات یہ سات سیاستہ کی کتابیں ہیں ان سیاستہ کی کتابوں میں مجھے حسن و حسین کا کوئی استاد دکھائے میں اس بندے کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لئے تھے یاروں میں گلی بڑی بڑی کر دیتی ہے بھئی 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 تو وہ جو ہے تو وہ جو ہے نہ حسن کا استاد ملے گا نہ حسین کا استاد ملے گا تاریخ پر ہو جناب ابو بکر کے استاد محمد الرسول اللہ یار بولو 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 ذرا سبحان اللہ ذرا یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اور ایشیا سونڈ والے بڑے بڑے خطیبوں کو بڑھاتے ہیں یہ جملہ پہلی دفعہ سنیں گے انشاءاللہ چشتی کی زبان سے سنیں گے لیکن میں جملہ پہلی کر رہا ہوں جناب عمر پاک کے استاد ہیں جناب عثمان پاک کے استاد ہیں علی پاک کے استاد ہیں اور جس قرآن کی میں اور تو تلاوت کر رہا ہے آپ قرآن سے پوچھتے ہیں تو کس کی تلاوت کر رہا ہے قرآن بول کے کہتا ہے میں محمد و آل محمد کی تلاوت کر رہا ہوں بھئی اس کی میں ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر کہ یہ بھی ملانگ میں بھی ملانگ یہ بھی مرید میں بھی مرید اور ہمارے چشتی جتنے بھی ہیں یہ بابا صاحب کی مرید ان کے پیر کا نام ہے خاجہ قطب الدین مختیار کاکی قطب الدین مختیار کاکی ان کی والدہ ماجدہ کو چودہ سپارے حفظ تھے اور وہ چودہ سپاروں کی حافظہ تھی قطب الدین مختیار کاکی کی والدہ ماجدہ حضرت خاجہ قطب الدین مختیار کاکی جب دو سال کے ہوئے نہ تو ماں ان کو مدرس میں داخل کروا کیا ہے کہ استاذ جی میرے بچے کو ذرا حافظ بنائیں حافظ بنائیں بولو ذرا حافظ جار بولو تو صحیح حافظ ایک اللہ جنہوں زبان دیتی نہ بولو ذرا حافظ جس طرح خبیب صاحب کے والد گرامی نے کہا کاری صاحب کو کہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دیں اوہ ماں باپ بڑا خوش قسمت ہے کل ان کے سر پر ہیر جوارات کا تاج سجائے جائے گا اب جملہ سنیئے گا ان کو حافظ قرآن بنا دیں ماں چھوڑ کر واپس آگئی استاذ فرما دے پڑھو عوض بللہ عمد شہیدوان رجیم حضرت بختیار کاکی کی عمر ہے دو سال ارے ایک پاؤں اٹھایا ہوا ہے ایک اٹھنا دوسرا کچھنا نیچے عدب سے بیٹھا ہے جس طرح یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے ایک اٹھنا اٹھا کر دوسرا کچھنا نیچے استاذ صاحب نے فرمایا پڑھو عوض بللہ عمد شہیدوان رجیم پڑھا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا عبدالعفقار بھئی استاذ کہنے لگے پڑھو الحمدللہ رب العالمین بختیار کاکی خموش پھر فرمایا پڑھو الحمدللہ رب العالمین پھر فرمایا پڑھو الحمدللہ رب العالمین بختیار کاکی کہتے ہیں سبحان اللہ دی سرابی عبدی یار بولو 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 درہ بولو درہ سبحان اللہ درہ جنہوں سمجھ آگئی نہ ہو بولو درہ سبحان اللہ درہ اب گلزار بھائی گلزار بھائی توجہ بختیار کاکی نے جب سبحان اللہ دی اسرابی عبدی اتنے جملے پڑھے نہ قرآن کے لفظ پڑھے تو استاذ حیران فرمانے لگے پہلے چودہ سپارے کس نے پڑھے حضرت بختیار کاکی کہتی ہیں میری ماں چودہ سپاروں کی حافظہ تھی وہ جب مجھے دلودود پلاتی وہ چودہ سپارے پڑھتی رہتی جہاں سے چھوڑتی دوسرے دن وہاں سے شروع کر لیتی جہاں سے چھوڑتی دوسرے دن وہاں سے شروع کر لیتی حضرت بختیار کاکی فرماد ہے استاذ جی آپ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں میں چودہ سپارے اپنی ماں کی گود سے حفظ کر کے آیا ہو یارو نوکر اگر ماں کی گود میں پڑھ سکتا ہے تو جس گھر میں قرآن آیا بھئی ایک اور جملہ دے دوں جملہ دے دوں بھئی اچھا مجمع جس وقت کسے محفظ ٹوٹ جانا ہے نا بانی دا لاکر ٹوٹ جانا ہے آج میرے پناہ دا بھی لاکر ٹوٹ گیا تو اڑے حالات ویک کی لیکن میں انہوں اکیار نہیں ہوں نہیں وہ جڑا جڑا ٹوٹ گیا نا نبی پاک نے انہی دیر تک قبول کیتا ہے اصل اے رہ گئی نہیں اصل رہ گئی نہیں ہاں وہ جینا دعا جی شامل ہونا جینا اصل لے کے جانا ہے کچھ ہاں ہوندسی لینے ہیں مزے مزے نہیں لینے چاہیے دے دل نسکون ہوستی آیا کرو بھئی میں جملہ پسکا رہا ہوں نبی علیہ السلام لیٹے ہیں دائیں کروٹ امام حسین کی جلوہ گری ہوئی کس کی جلوہ گری ہوئی بولو بولو امام حسین علیہ السلام درود والوں پہ رضی اللہ نہیں کہا جاتا درود والوں پہ علیہ السلام کہا جاتا ہے اللہ مصلي على محمدین والا بولو بولو والا اچھا میں نے یہ دیسوں کے درود وڈ ہے کہ سلام وڈ ہے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ حسین سے نراز تھا خدا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ حسین سے نراز تھا خدا نہیں پھر سمجھدار ہو جاؤ جس ہستی پر نماز میں درود ہو سکتا ہے اس ہستی پر ملاد میں سلام نہیں ہو سکتا بولو اچھا مننا نہ مننا یہ الیدہ باتیں اکثر مولویں میرے خلاف ہوندے جا رہے ہیں ہوندے رہے ہیں لیکن میں اپنا عقیدہ بیان کر کے جا رہا ہے لیکن گل سنو نبی علیہ السلام دائیں کروٹ لیٹے حسین پاپ لج پال حسین آئے اللہ اکبر کبیرہ لج پال حسین آئے مودا علی وہ ہے جسے نبی مولا بنائے حسین وہ ہے جسے علی مولا بنائے حسین پاپ تشریف لائے میرے نبی علیہ السلام سیدھے لیٹ گئے اب نبی علیہ السلام کی ماف کیجئے گا دونوں ٹانگیں ہو گئیں سیدھی دونوں ٹانگیں ہو گئیں سیدھی ہو گئیں دونوں ٹانگیں سیدھی ہو گئیں حسین قریبا حسین کی ایک ٹانگ ایدھر پاؤں ایدھر ایک پاؤں ایدھر ایک ایدھر ایک ایدھر ایک ایدھر ایک ایدھر اب توجہ میرا نبی فرماتا حسین اور قریبہ یاد اللہ کے ہاتھ اٹھے حسین کی عمر ہے چھ سال بول 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 درہ سبحان اللہ درہ اگر اب بھی بولے گے تو پتہ نہیں کب بولے گا حسین کی عمر ہے چھ سال میرا نبی فرماتا قریبہ میرے نبی کا شکم آ گیا حسین کے قدم آ گئے فرمایا حسین قریب آگا ارے حسین اتنا قریب آیا علم نشرا کا سینہ نیچے جس سینے پہ اللہ قرآن عدل کر رہا ہے ارے قرآن پہ قرآن آگیا نیچے صاحب قرآن اوپر حافظے قرآن پہ قرآن آگیا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ اے عیدری نعرہ اے عیدری نعرہ اے عیدری اچھا جیدے سینے نوٹھننے پہ یہ نا فیر بولو سبحان اللہ یاردرہ میرے آتی کیا سی کہ تو میں نو سننا ہے میں نو سننا ہے اے فکر نہ کر اللہ میں میرا کچھ عقیدہ ہو رہے ہیں میں تقریر بندیاں نو دے سنا دا ہی نہیں میں تے جنت البقی جس نانا اوپاق زہرہ میرے لنگردی وارسانے اوہ جبریل نے کہا دیا نے آج اس کتے نو انہا کو دے نہیں آج اس کتے نو انہا کو دے دے آج انہا کو دے دے میں نے کبھی لوگوں کی جیب کی طرف نہیں دیکھا میرا باپ خود بہت بڑا سخی ہے لوگوں کی جیبوں کی طرف نہ دیکھا کرو اس پیارے محمد کی پیاری بیٹی فاطمہ تو زہرہ کی طرف دیکھا کرو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں اگر بند ہو جائے مادر حسنین کی چکی تو پھر یہ کائنات کو رزق کون اتا کرے گا یہ اسی چکی کا کمال ہے کہ وہ چکی چلوائے یہ تیرے گھر کا بھی لنگر چلوائے تیرے گھر بھی چلوائے اب آخری جملے ہیں آخری جملے میں کھڑا ہو کر پڑوں گا اگر آپ اجازت دیں